جیسے میں اور آپ کرتے ہیں مشکل پڑھنے کے اوپر اور ایک دن میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے پتے جیسے ہلتا سا چمٹا ہوتا ہے نا اور ایک باریک سی لگر کے اوپر باہر نکلے کریں اور میں نے تیس کے آواز دی میں ان کا بانو بھاگتے آؤ دنیا کا نازک ترین پودا پوری دھرتی پھار کے باہر نکلا ہے دیکھیں اس میں طاقت کسی ہیں کبھی آپ نے چھوٹا سا پودا دیکھا ہے نا بالکل جو ابھی نکلا ہی ہو جیسے لگر کے ایک طرف وہ چھوٹا سا پودا ہوتا ہے نرب و نازک کہ آپ اپنی انگلی لگائیں تو وہ ٹھوٹ جائے گا دوسری طرف اندھیرہ تکلیف بوجھ برداشت کرنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آگئی ہوتی ہے کہ وہ قرآ ایرز کو پھاڑ کر باہر نکلاتا ہے اتنا بڑا گلوگ ہے اس کو پھاڑا ہے آپ کے سامنے اور باہر نکلا ہے تو جب ہم رونا شروع کر دیتے ہیں بہن بہن کے مجھ پر یہ کیوں گا لڑکیاں بہت خاص طرف کہتی ہیں میرے سے آگر رہے کہ بابا بھائی میس ایک ان کا معاورہ ہے آج کل بڑا کہ یہ میرے ساتھ رہ سکتی وہ دوسری لڑکی ہو تو بڑی مزے کرتی فرانہ بھائی تو بہت اچھا ہے یہ لوگ ہیں بھائی میس مجھے یہ کیوں مسئلہ ساتھ پڑ دی تو میں کہتا ہوں تم ذرا ابھی سہرو اسے برداشت کرو اس کے اندر سے ایک ایسی چیز پھوٹنے والی ہے جس کا تمہیں اندازہ نہیں کہ کیا ہوگا اور آپ دیکھئے اپنی زندگیوں کو توجہ فرمائیے تو سارا دن سارا وقت اسی بحث میں اسی تکلیف میں گزرتا ہے کہ میں تکلیف سے برامت نہیں ہو سکتا اور میرے اوپر بہت زیادہ بوجھ یہ تکلیف آئی ہے میرے ساتھ شداروں نے یہ کیا عزیزوں نے یہ کیا افرام بندہ پیسے لے کے بھاگیا وہ تو بھاگیا لیکن آپ کو بہت کچھ عطا کرتے چلا گیا دیکھئے جب جب ہماری دنا پری ہے ہمارا مڈ لگائے مسلمانوں کا اسلام تو اللہ میاں نے ایک جگہ سیلیکٹ گی اور حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں میرا گھر بنا اب بابا ابراہیم بیچارے وہ ماننے والے کمال کی شکریت ہوں بہت پیاری جد الانبیاء لیکن ایک بہت ہی اگر آپ ان کا تفیل سے مطارش شروع کریں تو آپ کو اتنا پیار آجائے گا کہ آپ آفدیزہ سے ہو جائیں گے ابراہیم کی ایک وہ ایک ان کا بیٹا ابا جو ہے وہ گارہ لگا رہے ہوں گے بیٹا ہی ان کے پکڑا رہا ہے لکو دکھ سہرہ نہ بندہ نہ بندے کی ذات نہ سایہ نہ گھاس نہ پھول نہ درخت نہ رک نہ پانی کچھ بھی نہیں ہے اب سخت رونے کا مقام تو وہ ہے نا جی لیکن ماننے والے دیکھئے کس نے طاقت اللہ کو نے کہا بسم اللہ یعنی اگر میں ہوتا وہاں پر اور میرے ساتھی دانشوار ہوتے تو ہم علمیہ سے کہتے ہیں علمیہ یہ کونٹی جگہ سریکٹ کیا آپ نے منز آف کمیونکیشن ہونے چاہیے اچھی سڑکیں ہوں جہاں پر اسلام وہاں پیدا ہونا چاہیے جہاں آنے جالے والے لوگ ہوں گاڑیاں آتی ہوں یہ تو فضول سی جگہ علمیہ ماف کرنا ہے آپ نے یہ کیا سریکٹ کر لی لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ہم نے یہی روتے رہنا تھا کہ علمیہ اگر اسلام کو پیدا کرنا ہے تو سویزر لینڈ میں پیدا کر کیا پیاری جگہ ہے چندی آئے نا جی مزے آئے گا بلایت میں اور جی تو لوگ زیادہ مسلمان ہوں گے یہ ہم نے آرگومنٹ دے نہیں کہ آسانیاں ہوں گی تو فائدہ ہوگا آسانیاں نہیں ہوں گی تو فائدہ نہیں ہو رہا لیکن علمِ مسرک بہتر طور پر جانتا ہے اور جب وہ اللہ کا گھر بن گیا اتنی مشکل کے ساتھ جس کا میں اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیسی مشکل کے ساتھ بنا ہوگا ان حالات میں جن حالات کے بارے میں تھوڑا سا آپ اندازہ لگا سکتے تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم اب یہاں آزان دے لوگوں کو حج کے لئے بلا اور وہ بچارے پھر حیران ہوئے ہوں گے کہ اکیلے ہم تو دو کھڑے ہیں حج کے لئے یہاں کون آئے گا تو اللہ نے کہا کہ تُو بلا اور لوگ چار اطراف سے چرتے آئیں گے حتیٰ کہ لاغر اونٹنیوں پر سوار کچھ کمزور ہوتی ہے نا کچھ سواری ہیں اللہ نے اس کی نسالی کیا سواری بھی کم تر ہوگی لیکن آئیں گے تو انہیں کہا جیسا آپ کا حکم ہے ہم ازان دے جیتے ہیں نہ کوئی سننے والا ہے اس ازان کو نہ کوئی بندہ نہ پرندہ اور اس مشکل جگہ پر اس مشکل وقت میں ان مشکل حالات میں اس مشکل سائد میں اس مصیبت کے اندر اس اڑکن میں اس ابتلاع میں جب آپ کے دین کی بنا رکھی گئی ہے تو وہاں سے ایک سیلا پوٹر جو میں اور آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اسی ریگستان کی نعمت کی وجہ ہے اسی دباؤ کی وجہ ہے اور ہم اب ایک عرب بائیس کروڑ اللہ کے فضل سے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے دل نہیں مانتا یقین نہیں آتا مجھ پر آپ پر جب بھی کوئی میں مسید پڑتی میں رونے لگ جاتا تو میر بیوی کہتی کہ تھوڑا آپ صبر کریں دیکھیں اس کا کیا حال بنتا ہے یہ کس روک کو جاتی یہ بات میں کہتا ہوں نہیں یہ تو بڑی مشکل ہوں ہم لوگ نے نوکری پیشا ساری عمر نوکری کرتے رہے ایک صاحب نے چھوٹا سائٹ لکھ کے بھیجیا ایکسلنیشن کار کر لی تو دن بھی برباد ہو گئے راتیں بھی برباد ہوں گی گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے خودکشی کے بھی انتظام ہونے لگے کہ کیا ہو گیا لیکن اللہ جو ہے اس گیزت میں اس ریگستان میں حضرت ابراہیم فرماتے ہیں وادی غیر زی زرہ ان کا لفظ ہے کہ اس میں زرائط ہی نہیں ہوتی ہے اس وادی میں لیکن ہم تیرے حکم کے آگے کھڑیں جیسے کہے گا کیونکہ تُو علیم مطبع ہے تُو بہتر جانتے ہیں اور پھر دیکھ لیجئے کہ اس دباؤ کی زندگی سے اس پریشانی کی زندگی سے اس انجل کی زندگی کیا کچھ پیدا نہیں ہے اس میں کوئی شخص نہیں کہ آدمی گھراوی جاتے ہیں اور دیسمل زیرو زیرو کوئی ایٹ پرسنٹ خودکشی بھی کر جاتے ہیں لیکن نینانوے پوائنٹ کہ اللہ کے فضل سے زندہ رہتے ہیں اور وہ اپنی گاری کو لے کے آگے چلتے ہیں بہت سے آدمیوں کو اگر آپ پوچھیں گے اور میں چاہوں گا کہ اللہ کرے آپ میں استفسار کی پوچھنے کی یہ صلاحیت پیدا ہو کہ آپ اتنے بڑے مقام پر کیسے پہنچیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ بہت ہی نیچے مقام سے آدمی اوپر آیا ہے اور کن تن مشکلات میں سے ہو کے گزر ہے اس مشکلات کے مجموعے نے اس کو قدم قدم پر جنم دیا ہے نیا جنم پھر تنو مند ہو کے ایک اور بندہ پیدا ہو گئے پھر اس نے ایک تیار چھوڑ کے ایک اور راستیار کر لی ایک اور بندہ پیدا ہو گیا پھر اس نے تجارتی جہاد رہنی شروع کر دی مرکنٹائل نیبل کہ یہ کیسے ہو گیا اس نے کہا کہ مصیبتوں کے سامنے میں کڑا تھا کوئی کوشش جد جہد بھی نہیں کی لیکن اس کو تسلیم کیا اپنے دین کے حوالے سے حضرت ابراہیم کا نام لے کر سبحان اللہ انہیں نے اگر ایسے کیا تو بلکل ان کی جوٹی برابر بھی نہیں ہیں لیکن ہم ان کا نام تلید ملت ابراہیمی سے ترلک رکھتے ہیں تو یہ نکلے گا اس میں سے تو نکلتا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے اپنے ملک کی طرف جب پاکستان بنا ہے جن لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہے ہم تو بڑے بڑے سے اور اس وقت ہمارے پاس کچھ بھی نہیں یعنی پاکستان تو بن گیا ہے دو مینے کی دینے کی تنخواہ بھی نہیں اور دباؤ ہمارے اوپر اتنا ہے کہ کوئی ہمارا سجن اور دوست نہیں لیکن اب میں سمجھتا ہوں اور بڑے یقین کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ کی بڑی مہرمانی تھی جو ہم پر دباؤ تھا اور خدا کے فضل سے ہم ویسی ہی تبتی ہوئی ریگستانی زندگی بسر کر رہے تھے جیسے ہمارے بڑوں نے کی مشکلات کے حوالے تھے اور اللہ نے ان مشکلات کے ہونے کی وجہ سے ہم کو برکت عطا کی اور جو ہمارے ہم اثر سے ہمارے بھائی ہم مذہب لوگ جو اطلس و کمخواب میں لیتے تھے جن کے ہاں سے پٹرول کے کوئن ابل رہے تھے جو سونے کی ٹوٹیا کہتے ہیں اس میں مال کرتے تھے اور ہر طرح کی آسائشن کو مجھس کرتی وہ کہیں آگے نہیں بڑھ سکتے سارے عالم اسلام میں سے آپ کا ملک اللہ کے فضل جانی ساری دنیا کی نظریں کہ اس کو مارو وہی ہوتا ہے نا جس میں کوئی طاقت ہو جس میں کوئی تسبال ہو جس میں کوئی دیکھ ساری خرابیوں کے باوجود میں جانتا ہوں اس کو آپ بھی جانتے ہیں قدم قدم پر ہمیں ان برائیوں سے اور خرابیوں سے پالا پڑتا ہے ہر وقت سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن ایک عجیب طرح کا رنگ میں اپنے لوگوں کو جو میرے پاکستانی ہیں جن کو آپ بہت برا بھلا کہہ دیتے ہیں دل میں میرے جب قریب سے گزرتے ہیں میں دلی دل میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ یہ کوئی سراج